جائے ہیں دوستو میں ہوں دھرموستیجا میری کھیتی سچی کھیتی میں آپ کا سواگت ہے کسی بھی فصل کی بجائی روپائی یا ٹرانسپرانٹنگ کے سمیں ہم فاسفورس اور پوٹاش ہم ڈی اے پی سے دیتے ہیں یا این پی کے بارہ برتی سولہ سے دیتے ہیں میوریٹ اور پوٹاش سے دیتے ہیں ایم او پی فرٹیلائزر سے دیتے ہیں جب پودے بڑے ہو جاتے ہیں گروت پوری ہو جاتی ہے پھول آنے پر فلی بننے سے پہلے بالیاں نکلنے سے پہلے فاسفورس کی زیادہ جرود ہوتی ہے اس سے بالیوں میں دانوں کی سنکھیاں جو بڑھتی ہیں اس سمیں ہم این پی کے جیرو باوند چونتیس کا سپری بھی اکثر کرتے ہیں پوٹاش کی بھی بہت زیادہ جرود ہوتی ہے اس سمیں کیونکہ اگر ہم جمین سے چھٹا ویدی سے ڈی اے پی یا ایم او پی فرٹیلائزر دیں گے تو پودے میں اوپر تک کم پہنچے گا جہاں پر فاسفورس اور پوٹاش کی زیادہ جرود ہے پوٹاشیوم سلفیٹ کا سپری کرتے ہیں لیکن جیرو باوند چونتیس کا نیا ریٹ اب ڈائیسو روپے پرتی کلوں کے قریب ہو گیا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے ڈیڑھ کلوں پرتی اکڑ کریں تو خرچہ جو ہے تین سو پیجتر پر پرتی اکڑ گا آتا ہے میں ہمیشہ سے ہی ایسی ٹیکنیک سورسز اور طریقوں کی خوج میں رہتا ہوں جس سے کوالیٹی اور ریجلٹ کے ساتھ ساتھ کوئی کمپروائز نہ ہو خرچہ کم ہو محنت بھی زیادہ نہ ہو تو آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی ہے کہ کیا ہم گھلن شیل نپک خود اپنے کھیتے میں بنا سکتے ہیں جو کی ڈیڑھ کلو نپک جیرو باوند چونتیس جتنا یا اس سے زیادہ کام کرے اور دو تطو نائٹروزن اور جنگ بھی اس میں ہو جنگ کی پورتی بھی پوری ہو جائے نائٹروزن تھوڑا ہے اور خرچہ آدھے سے کم پرتی اکڑائے مجھے لگتا ہے کہ آپ میری میند کو لائک کرو گے پسند کرو گے ویڈیو کو بھی لائک کریں گے وہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ بھی سبسکرائب کریں گے میرے آپ کے اپنے میری کھیتی سچی کھیتی یوٹیوب چینل کو میں نے اس ویڈیو کا لیٹریچر جو ہے نا تامین لانڈیو ایگری کلچر یونیورسٹی ایگری ٹیک پورٹل سے لیا ہے ان کے نیوٹرینٹ منیجمنٹ چیپٹر سے لیا ہے ایگروپیڈیا سے بھی ہیلپ لیے ریسرچ گیٹ سے بھی لیے ڈاکٹر سرندر دلال گھول سے بھی ہیلپ لیے تو پھر میں لگ گیا کھوج میں سب سے پہلے تو فاسفورس کا آسان سورس ہے آپ سب کی بھی پتا ہے ڈی اے پی ہے ڈائی اونیوم فاسفیٹ ہے اٹھارہ پرسنٹ ڈائٹریوجن ہوتے ہیں چھہالیس پرسنٹ فاسفورس ہوتا ہے فاسفورس یہاں سے لے گئے پوٹاش کا سستہ سورس ہے ایمو پی فٹیلائزر جیرہ جیرہو ساٹ بیوریٹ او پوٹاش بولتے ہیں ساٹھ پرسنٹ پوٹاش ہوتا ہے پوٹاشیم کنورائٹ کے روپ میں ہوتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ پانی میں گلن شیل ہیں اور پلانٹس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا آئیے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر خوش کی تو پایا ڈائی امونیوم فاسفیٹ جو ہے ہائیلی سولوبل ہے اس کے اندر فاسفورس اور نائٹرزن ہوتا ہے کوکلی ڈیزول ہو جاتا ہے جمین کے اندر بھی اور پلانٹ آویلیبل فاسفورس اور امونیوم جو ہے پودوں کو آویلیبل کرتا ہے اب پوٹاش کی میوریٹ او پوٹاش کی بات کروں پوٹاشیم کنورائٹ اور میوریٹ او پوٹاش یہ جو ہے ساٹھ پرسنٹ اس کے اندر پوٹاشیم اکسائیڈ ہوتا ہے اور کمپلیٹلی سولوبل ان وارٹر دیر بھو ریڈلی آویلیبل جو ہے پوٹاشیم سلفیٹ کہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا دونوں جو ہے نا پھر میں پہنچا جو ہے نا تامیل نادو ایگر جیزی انویسٹی کے ایگریٹیک پورٹل پر تو نیوٹرینٹ منیجمنٹ جو ہے نا رائس کے اوپر جو چیٹر تھا انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ بھئی اس کو دھان میں ہم سپری کر سکتے ہیں تو ان کی ریکممڈیشن کیا ہے فولیر سپری اوپ ایک پرسنٹ یوریا دو پرسنٹ ڈی اے پی اور ایک پرسنٹ کے سی ایل ملک میریٹ اوپ پوٹاش جو ہے نا پینیکل انیش پی آئی کا ملکہ پینیکل انیشیشن سٹیج پر بڑا کر کے دکھاتا ہوں فولیر سپری ایک پرسنٹ یوریا کا دو پرسنٹ ڈی اے پی کا ایک پرسنٹ کے سی ایل پی آئی سٹیج اور پھر دس دن کے بعد میں آپ اس کو انہانسنگ دہ رائس ایل پیدا بار بڑھانے کے لیے دس دن کے بعد پھر کر سکتے ہیں اب ایک اور ریکمینڈیشن ہے سپری 2% ڈی اے پی پہلی بار یہ آپ کو فول دکھائی دے سبجی کے اوپر فروٹ کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر بالیاں نکلتی دکھیں تو آپ یہ کر دو سیکنڈ سپری جو ہے نا پندرہ دن کے بعد پرسنٹ ڈی اے پی سیڈ کی سیٹنگ کو بیج کی سیٹنگ کو بالیاں کے اندر تو یہ فاس فورس کا کام اس سوئے بہت جروری ہوتا ہے اور ہم ڈی اے پی کے روپ میں اس کو پریوک کر سکتے ہیں اپنی ڈسکشن کے انتیم نرنے تک پہنچنے سے پہلے کہ کب کس سٹیج پر کون سے تت اور کتنے بشنن کا کیا انپاعت ہونا چاہیے کیا خرچائے گا میں آپ کو ڈاکٹر سرندر دلال کے گھول کے بارے میں بھی بتا جاتا ہوں وہ کپاس میں جہر بکت خیتی کرنے میں کسانوں کو ٹرین کر رہے ہیں اور ڈی اے پی کا ڈھائی کلو تک کا سپری پرتی ایکر سو لیٹر پانی میں سپری کروا رہے ہیں یہاں تک تو کلیر ہو گیا کہ ڈی اے پی اور میوریٹ او پوٹاش کے گھول کو سپری کیا جاتا رہا ہے یونوستر کی ریکمنڈیشن بھی ہے اور کسانوں کی پریکٹس بھی ہے میں نے بھی کیا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دو کلو ڈی اے پی اور ایک کلو میوریٹ او پوٹاش کو ایک کلو یوریا کے ساتھ 50 گرم چلیتڑ جنگ کے ساتھ جنگ چلیتڑی لینا ہے ان چاروں تتوں کو جو تت ہم ملیں گے ان کو ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو ڈیڑھ پی کو ڈیڑھ ڈیڑھ پی ڈیڑھ 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 پر ہوں یہاں پر ہمیں نائٹروزن تو ڈیڑھ ہی ہے اور یہ فاسپورس جو ڈیڑھ ڈیڑھ کھونہ کر ہے تو اٹھتر ہو جاتا ہے پوٹاس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے جنگ جیرو ہے اس میں اس کی کوسٹ جو ہے لگ بگ تین سو پچھتر روپے بنتی ہے اب جو فارمولا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایک کلو یوریا لینا ہے یوریا کے اندر ایک کلو کے اندر چیلیس جو ہے نا وہ نائٹروزن ملے گا ہمیں دو کلو ڈی اے پی لینا ہے ڈی اے پی جو ہے نا نائنٹی ٹو چیلیس پرزنٹ ہوتا ہے نا ڈبل ہو گیا نائنٹی ٹو اور ایک کلو میورٹ پوٹاس لینا ہے اس کے اندر ساٹھ جو اتنا پوٹاس ہوتا ہے ساٹھ ہو گیا اور پچاس گرام ہم نے جنگ لینا چلیٹ چلیٹیڈ ہی لینا ہے تو پچاس لکھ دیا میں نے یہاں پر جنگ مل گیا اس کی کوسٹ جو ہے نا ایک سو بیس روپے ہے جبکہ اس کی تین سو پچھتر روپے اس میں فاسپورس جو ہے تین سو پچھتر میں 187 مل رہے اور یہاں پر 92 مل رہے ہو ڈی اے پی چین سو روپے چون روپے چون سو پچھتیس روپے جنگ پچھتیس Obviously بنتی finer روپہ کمی بنتی بھی یہاںо ڈھیان جو ڈی اپی ہے خود اس کو ایک دن پہلے گھولنا ہے کسی پلاسٹک والے ڈرم میں گھولنا ہے تین چار بار ہی ہلانا ہے یہ تو ہو گیا بالیاں نکلنے سے پہلے اور بالیاں نکلنے کے بعد فروٹ سیٹنگ کے بعد تو کیا کرنا ہے NPK 0050 کی جگہ پر آپ نے کیا کرنا ہے مریٹ او پوٹاش ایک کلو لینا ہے اور ساتھ میں آپ 50 گرام چلیٹڈ جنگ لے سکتے ان دو کا گھول کا آپ سپرے کر تو پرتیر کر 100 لٹر پانی سستہ بڑے گا آپ کو میرا یہ پریاس میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو جائے حید